چار اپریل انیس سو اناسی کا ذکر کرنے سے پہلے ہم پانچ جولائی انیس سو ستتر کی کہانی آپ کو سنانا چاہتے ہیں پانچ جولائی انیس سو ستتر جب جنرل زیاء الحق نے منتخب وزیر آزم کی حکومت ختم کی اور انہیں حراست میں لے لیا یہ پانچ جولائی انیس سو ستتر تھا اور ہم اس کی خبر کا ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ اس روز یہ خبر کیسے نشر ہوئی تھی ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے کیونکہ مارشلہ نافذ ہو گیا رات کی تاریکی میں اور اس کے بعد ہمیں بتایا گیا اور ہم نے پڑھا بھی اس زمانے کے جو پروڈیوسر تھے اس زمانے کے ریڈیو پاکستان سے وابستہ جو شخصیات تھیں انہوں نے بتایا کہ ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نیوز ایڈیٹر نے اور ان کے ساتھیوں نے مارشلہ حکام کی جانب سے مارشلہ کے نفاظ کی خبر نشر کرنے سے انکار کر دیا تھا یہ پانچ جولائی انیس سو ستتر ناہیدہ بشیر نے خبریں سنانا شروع کی چھے بجے کا بلیٹن پانچ منٹ کے بلیٹن میں وہ خبریں سابق وزیر اعظم ذلفقار علی بھٹو کی پریس کانفرنس کی سنوارہی تھیں جس میں وہ بتا رہے تھے کہ معاہدہ ہو گیا ہے اور اس معاہدے پر عمل درامت ہونا ہے اور یہ ساری تفصیلات بتائی جا رہی تھیں اور یہ خبریں معمول کے مطابق سناتے سناتے وہ یک دم رکی اور اس کے بعد انہوں نے خبر کے آخری لمحات میں یہ خبر نشر کی فلسطین کی تنظیم آزادی کا ایک وقت ویتنام کے خیش سگالی دورے پر کل ہنوئی پہنچا ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ پاکستانی فوش نے پورے ملک کا انتظام سنبھال لیا ہے فوش کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ پی 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 کے تمام لیڈر جن میں وزیر اعظم بھٹو بھی شامل ہیں اور پی این اے کے لیڈر حفاظتی حراست میں لے لیے گئے ہیں خبریں ختم ہوئیں یہ خبر کسی اہلکار نے ریڈیو پاکستان کے سٹوڈیوز میں خبریں سناتے ہوئے ان کے سامنے لاکر رکھی اور انہوں نے وہ خبر سنوائی اس طرح یہ پانچ جولائی انیس سو ستتر کی خبر تھی لیکن جب ہم چار اپریل انیس سو اناسی تک پہنچتے ہیں تو زیاء الحق کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی معاملات پر اور زیاء الحق نے اپنے چہیتوں کو ان صحافیوں کو ان اداروں کو ان لوگوں کو جو زیاء الحق اپنے لوگ سمجھتا تھا اس نے انہیں بتا دیا تھا کہ میں بھٹو کو پھانسی دینے جا رہا ہوں چار اپریل رات دو بجے پھانسی دی جانی تھی دنیا بھر میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کس وقت پھانسی دی جانی ہے لیکن رات بارہ بجے کے بعد نوائے وقت ملتان میں یہ خبر آ چکی تھی زینمیمہ تیار کیا جانا ہے ہمارے سینئر صحافی ہم نے ان کے ساتھ کام کیا عبدالقادر یوسفی صاحب عبدالقادر یوسفی صاحب اس وقت پچیس سال کے تھے چوبیس پچیس سال ان کی عمر تھی ایک سال ہوا تھا انہیں نوائے وقت میں کام کرتے ہوئے ایک ٹرینی کے طور پر ایک نئے کارکون کے طور پر وہ کام کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ رات بارہ بجے کے بعد نوائے وقت ملتان کے دفتر کے باہر بھی پولیس آ گئی تھی راستے بند کر دیے گئے تھے دفتر مکفل ہو گیا تھا جو لوگ اندر تھے وہ اندر ہی رہ گئے تھے اور کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ زمیمہ تیار ہو رہا تھا ظلفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی کسی چیزرخی کے ذات اور یہ خبر ابھی دنیا کو معلوم نہیں تھی نوائے وقت ملتان میں یہ خبر سب کو معلوم تھی کہ بھٹو کو پھانسی دے دی گئی کا زمیمہ تیار ہو چکا ہے اور یہ سب لوگ اس وقت تک گھروں کو نہیں جا سکے تھے جب اس روز صبح گیارہ بجے تک ریڈیو پاکستان سے یہ خبر نشر نہیں ہوئی صبح گیارہ بجے بھٹو صاحب کی تدفین کا عمل مکمل ہونے کے بعد جب یہ ریڈیو پاکستان سے خبر نشر ہوئی تو اس کے بعد نوائے وقت کا وہ تمام عملہ جو عملاً حراست میں آ چکا تھا اسے اجازت ملی کہ وہ اپنے گھروں کو چلا جائے روزنامہ سنگے میل نے شے سرخی لگائی تھی پھانسی کے اگلے روز جو شائع ہوئی چیئرمین بھٹو پھانسی چڑ گئے یہ ایسی شے سرخی تھی جس کی پاکستان بھر میں اور کہیں مثال نہیں ملتی سنسر کرنے والوں کو شاید یہ سرخی سمجھ نہیں آئی تھی یہ اس زمانے کی موجود ہیں اے میرے قائد اے میرے رہبر اے قابل احترام مرشد میں عرض ملتاں سے لے کے آیا تیرے لیے یہ سلام مرشد گلاب مسلوب کرنے والوں نے مجھ کو رونے نہیں دیا تھا گلاب مسلوب کرنے والوں نے مجھ کو رونے نہیں دیا تھا سو میں یہاں نظر کرنے آیا ہوں عشق اپنے تمام مرشد اور جہاں پہ انصاف تیرے سینے میں کل ترازو کیا گیا تھا جہاں پہ انصاف تیرے سینے میں کل ترازو کیا گیا تھا وہیں پہ مسند نشین ہیں اب بھی کسی کے ازلی غلام مرشد اور بجھانے والوں کو کیا خبر تھی تجھے بجھانا نہیں ہے ممکن بجھانے والوں کو کیا خبر تھی تجھے بجھانا نہیں ہے ممکن مٹانے والوں کو علم کیا تھا ملے گا تجھ کو دوام مرشد اور تمام خلقت نے تیرے افکار کو عقیدہ بنا لیا ہے تو کربلا کا ایک استعارہ ہے تو ہی سب کا امام مرشد میں عرض ملتان سے لے کے آیا تیرے لیے یہ سلام مرشد